موسیقی 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 نرسنگ کے کورسز ہیں تو یکے میں یہ زیادہ پاپلر کورسز پائے جاتے ہیں آسٹیلیا کے اندر کافی زیادہ جو پاپلر کورسز ہیں یعنی کہ انفرمیشن ٹکنالوجی ہے آئی ٹی کے حوالے سے بہت سارے کورسز ہیں مینجمنٹ اکاؤنٹنگ نرسنگ انجینرنگ کے کافی زیادہ اس کے اندر کورسز پائے جاتے ہیں تو جو یہ پاپلر کورسز جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں مطلب اس کا یہ ہے کہ زیادہ تر لوگ جو ہیں اس کے لیے اپلائے کرتے ہیں یا اس کے لیے لیجیبل ہوتے ہیں ریکوائرمنٹ یہ اگر بات کی جائے تو ریکوائرمنٹ کے حوالے سے یہ ہے کہ اگر آپ انڈر گریجویشن یعنی بیچنرز کے اندر جانا چاہ رہے ہیں تو آپ کو پلاس ٹو ہی چاہیے دونوں کے اندر پلاس ٹو چاہیے لیکن اس میں جو سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں جو زیمنی سوال آ گیا کیا اس کے لیے کے اندر جو جنرل آئیٹس ہو یا اکیڈیمک ہو دیکھیں ویزا کے لیے کوئی بھی آئیٹس ہو that's fine لیکن یہ یونیورسٹیز یا پروائیڈرز کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ آئیٹس اکیڈیمک ہونا چاہیے تو آئیٹس جو ہے عام طور پر لوگ پھر اکیڈیمک ہی کرتے ہیں جائے تو تقریباً ٹوٹل کورس کے اندر جو ہے وہ بارہ ہزار پاؤنڈ سے لے کر تقریباً بائیٹ ہزار پاؤنڈ تک یہ جا سکتی ہے یعنی کہ یہ اس کا جو ٹوٹل جو ہے فی ہے اس کے علاوہ جو ہے اس کا جو انیشل ڈیپوزٹ ہے عام طور پر ہاف آف دیکھ عام طور پر ہوتا کہ ہے تین سے چارہ ہزار پاؤنڈ جو ہے وہ شروع میں لیتے ہیں اور اس کے بعد جب ایزہ آ جائے آپ چلے جاتے ہیں یوکے تو وہاں پہ جا کے باقی کا لیتے ہیں لیکن ہاف آف جو ہے فی کا وہ تقریباً لے لیا جاتا ہے جو یوکے کے حوالے سے اوستیلیا کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو فیز جو ہے that starts from per annum کی اگر میں بات کروں تو سولہ ہزار اوستیلین ڈالر سے لے کر آپ 44,000 یا 45,000 اوستیلین ڈالر فیز کے اندر اگر آئی ٹی کی بات کی جائے تو آئی ٹی اگر آپ کالیج میں جا رہے ہیں تو آٹھ ہزار پر سمیسٹر بھی آپ کو مل جاتے ہیں یعنی سولہ ہزار پر annum لیکن اگر آپ یونیورسٹی میں جا رہے ہیں تو یونیورسٹی میں بھی آگے streams کے اندر depend کرتا ہے اگر آپ صرف information technology میں جا رہے ہیں تو کم ہوگا data science میں جا رہے ہیں یعنی اگر آپ اسی طرح سائبر سیکیورٹی میں جا رہے ہیں پروگرامی میں جا رہے ہیں تو بہت ڈیفر کرتی ہے تو یہ فیز جو ہے وہ تقریباً 40,000 ڈالر پر annum تک بھی جا سکتی ہے اسے زیادہ بھی جا سکتی ہے depend کرتا ہے آپ کون سی یونیورسٹی میں جا رہے ہیں ورک کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو یوکے کے اندر ورک جو ہے وہ بھی پار ٹائم اللہ ہوتا ہے اور اسی طرح سیشن کے دوران پار ٹائم فول ٹائم کچھ انسینسز میں جو ہے صرف آن کیمپس ہے اور باقیوں میں یہ ہو سکتا ہے آپ کو باہر بھی آپ کام کر سکتے ہوں اور سیلیہ کے حوالے سے یہ ہی ہے پار ٹائم فول ٹائم پار ٹائم جو ہے وہ بیچرس کے لیے پار ٹائم ہے یعنی کہ فورٹی آورز پار ٹائم ٹوٹی آورز قریبا نیکلی بنتا ہے یہ جب کورس انسین ہو تو اس کے علاوہ جو ہے آپ اگر پی ایچ ٹی میں تو فول ٹائم ہے اسی طرح اگر کورس انسین نہیں ہے تو آپ فول ٹائم کام کر سکتے ہیں آج کل ابھی یہ اپریل 2022 چال رہا ہے تو ابھی تک کام کر سکتے ہیں فول ٹائم لیکن جو جنرل رول ہے وہ میں نے آپ بتا دیا پوسٹ ایڈی ویزا اچھا یوکے کے اندر پوسٹ ایڈی ویزا کسی دور میں ہوتا تھا یعنی سٹیڈی کرنے کے بعد پھر ختم ہو گیا اب دوبارہ سے اننونس کیا ہو ہے کہ آپ اگر اگر ایڈیوکیشن ٹریننگ پڑھ رہی ہے تو آپ 18 مینے کا ملتا تھا بیچلر یا ماسٹر کے اندر آپ مستر بھائی کورس ورک میں ہیں تو آپ کو دو سال کا پوسٹ ویزا ملتا تھا یعنی گریجویٹ ویزا اور پی ایس ٹی میں ہے چار سال کا تھا اچھا اب سال کا ملے گا ماسٹر کے لیے وہ کورس ورک بہش تو پہلے دو سال کا تھا لیکن اب تین سال کا کر دیا گیا تو استیلیا جو ہے وہ بہت جیزیں یہاں چیزیں آفر کر رہا تاکہ بہت جیز یہاں پہ آت سکتے پاپولر جاوب سی آ یوکے کے اندر اسی طرح آسیلیا کے لیے پاپولر جاوب جو ہیں وہ information technology یعنی آئی ٹی کے اندر آپ کو جاوب مل جاتی ہیں انجینرین کے اندر جاوب مل جاتی ہیں الیکٹریکل میں سیول میں کیونکہ کنسٹرکشن کا بہت زیادہ کام ہو رہا رہا ہے وہ جاوب مل جاتی ہیں نرسنگ میں آپ جاوب 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 مل جاتی ہیں جس کے اندر آٹوموٹی مکینک ہے کرپینٹر ہے پلمنگ ہے بریکلیر ہے اور کافی زاری ان میں لینڈسکیپن گو رہا تو آپ کو کافی جاوب جاوب اسیلیا کے اندر مل جاتی یہ پاپولر جاوب ہیں پی آر کے حوالے سے جی پی آر جو ہے یوکے میں ایس بڑے سلیم ہوتے ہیں اسیلیا کے حوالے سے یہ کہ اسیلیا میں آپ کچھ مین ڈیمانڈ پڑتے ہیں تو آپ پی آر تو مل سکتی ہے لیکن یہ بڑا لانگ پروسس ہوتا ہے کچھ انس سنس کے اندر یعنی آپ کو ویٹ کرنا پڑ سکتا ہے آپ کو سال دو سال ویٹ کرنا پڑ سکتا ہے آپ نے سٹیڈی کر لئی آپ کی اگلی سٹریٹیجی یہ کرنی ہوتی ہے آپ یہاں سے کہاں جائیں ریجنل اریا میں جائیں ریجنل میں جائیں تو کس سٹیٹ میں جائیں کس سٹیٹ میں جائیں تو آپ کو 190 ملے گا 189 تو آپ آسٹیلیا میں جو پی آر ہے اس کے چانسز بہت برائٹ ہوتے ہیں لیکن یہ لمبا سفر ہوتا ہے یہ بڑی آسانی سے تو نہیں لیکن لمبا سفر ہے بہت لمبے اجزار کے بعد یہاں پہ مل سکتا ہے اس کمیر ٹو یوکی کلائیمنٹ یہ اگر بات کی جائے تو جو یوکی کلائیمنٹ ہے وہ تو دن میں آپ کو کافی سارے موسم نظر آتے ہیں یعنی بارش ہو سکتی ہے ایک دن کے اندر نظر آتے ہیں اگر آپ کس سٹیبل ہے اگر ایس کوسٹ کی بات کر تو بڑا سٹیبل ہے ملبر میں تھوڑا سا ہے اس طرح کا ویدر نہیں لیکن ایکسٹریم ویدر نہیں ہے ایکسٹریم بلکل بھی نہیں ہے آپ کو نظر پتا ہوتا ہے کہ ویدر کس طرح ہے ایکسٹریم کرتا ہے آپ کونسے کورس میں آ رہے ہیں کچھ سکولر شپ گورنمنٹ گورنمنٹ ہے اس کے ثروح آنا چاہیے کچھ سکولر شپ جو ہے وہ آپ کو انڈیویجولی ہی مل جاتی ہے یعنی اگر آپ اس لیہ کی بات کریں تو بہت سار یونیورسٹی سکولر شپ رن کر رہی ہوتی یعنی 10% 20% پھر اس کے بعد اس کو کنڈیشنل کر دیا جاتا ہے کہ آپ کی پرفارمنس کے اوپر تو سکولر شپ دیفینیلی اویلیبل ہوتی ہے ہمیشہ اپنے جو کونسلر ہیں ایجنٹ ہیں ان سے پوچھیں کہ آپ کی کونسی سکولر شپ اویلیبل ہے آپ کے پروفائل کے مطابق تو یہ کچھ انفرمیشن تھی کمپیریزن تھا یوکی کا اور اسیلیا کا سٹونٹ ویزا کے حوالے سے اگر آپ کو سوال ہے آپ کومنٹ باکس میں کومنٹ کر سکتے ہیں ہمارے چینلل کو سبسکرائب کریں سکتے ہیں موسیقی موسیقی موسیقی